بسم اللہ الرحمن الرحیم جو مسئلہ آپ حضرات کے سامنے رکھنا ہے عام طور پر پوچھا جاتا ہے ذہنوں میں خیال پیدا ہوتا ہے اور یہ غلط عوام میں سے بھی ایک چیز ہے اور وہ یہ ہے کہ آیا نسوار وضو کرنے کے بعد آدمی نسوار ڈالے یا سگرٹ پیئے یا پانس پاری وغیرہ اس طرح کی چیزیں استعمال کرے کیا اس کا وضو ٹوٹ جائے گا یہ مسئلہ عام طور پر پوچھا جاتا ہے تو اس میں اور بھی غلط فہمی ہے مثلاً بعض کہتے ہیں کہ اگر وضو کی حالت میں آدمی باتروم میں ویسے بھی چکر لگا کے آ گیا تو اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے بعض کہتے ہیں کہ کپڑے تبدیل کرتے ہوئے اگر ننگا ہو گیا تو پھر اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے بعض کہتے ہیں چگڑ گیا کسی سے گارم گلوچ کر لی تو اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے بعض کہتے ہیں کہ ملاعبت زوجہ یعنی اہلیت سے اس نے آ کر اگر ویسے ہی ملچول ظاہری طور پر اعتبار سے یوں کر لیا تو پھر بھی اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے حالانکہ یہ سارے اغلاط عوام میں سے ہیں ان چیزوں کے ساتھ وضو نہیں ٹوٹ تھا اس بارے میں میں ایک اصول آپ کے سامنے رکھتا ہوں اس اصول کو ذہن نشید کر لیں اصول یہ ہے کہ جن چیزوں سے وضو ٹوٹتے ہیں ان کو نواقص کہا جاتا ہے نواقص توڑنے والی وضو وہ عام طور پر دو قسم کی ہوتی ہیں نمبر ایک وہ نواقص کہ جو جسم سے نکلیں کچھ جسم سے نکلیں نمبر دو انسان کی اوپر وہ تاری ہو جائے اب جو انسان کی اوپر تاری ہوتی ہیں چیزیں مثلا جو وضو کو توڑ دیتی ہیں مثلا بے ہوش ہو جائے آدمی بے ہوش ہو جائے یہ بے ہوشی انسان پر تاری ہوتی ہے اسی طرح دیوانگی مجرون ہو جائے پاگر ہو جائے تو پھر نمبر تین آدمی سو جائے اس قدر کے ٹیک لگا لے جسم پورے ٹیک میں چلا جائے سہارے پر چلا جائے نمبر چار نشہ کر لے تو نشہ میں جب وہ انتہائی نشہ میں یہ حالت میں پہنچ جائے تو یہ حالتیں اس کے اوپر تاری ہونے والی ہوتی ہیں تو ان حالتوں سے گویا وضو کوڑ جاتا ہے تو ایک چیز ہوگی تاری ہونے والی انسان پر دوسری چیز ہوتی ہے جسم سے نکلنے والی جن سے وضو ٹوٹتا ہے مثلا اس میں پیشاب ہے پخانہ ہے اور اسی طرح پیشے کی طرف سے جو ہے وہ ہوا کا سلسلہ اس سے وضو ٹوٹتا ہے اور ہاں اگر معذور آدمی ہے سلسلہ سلسلہ بہول کا بیمار مریض ہے اس کا مسئلہ ہو رہا ہے لیکن ویسے اتفاقی طور پر اس طرح ہو جائے تو اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے اسی طرح جو ہے خون کا نکلانا پیپ کا پس کا زخم غیرہ سے نکلانا اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے ہاں آنکھوں سے جو پانی وغیرہ نکلتا ہے تو اس کا معاملہ ہو رہا ہے وہ تو تب ہی چیزیں ہیں فطرتی چیزیں ہیں اس سے وضو ٹوٹتا ہے ہاں اگر وہ خون اور پیپ کی صورت اختیار کر گیا ہو تو وہ پھر اس سے پھر اس سے پھر اس سے پھر اس سے پھر اسی طرح جو ہے مو سے آدمی کے کر لے تو کے مو بھر کر آ جائے پھر بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے اب اس طرح ایک اور چیز ہے جو جسم سے مو سے نکلتی ہے لیکن وہ منوی چیز ہے یعنی نظر نہیں آتی منوی خروج ہوتا ہے اس کا نکلتی ہے جیسے نماز کے لئے کوئی زور سے کہکہ لگا لے تو احناف کے ہاں اس کی نماز بھی ٹوٹتی ہے وضو بھی اس کا پھوٹ جاتا ہے تو اس لحاظ سے یہ ایک چیزیں ہیں جو میں نے اصول رکھ دیا آپ کے سامنے یعنی جسم سے نکلے یا انسان کے اوپر تاریح ہو اب جو چیز انسان جسم میں داخل کرے اس کے ساتھ وضو نہیں ٹوٹتا تو ظاہر بات ہے نسوار داخل کرتا ہے مو میں سگرٹ وہ دوہ اندر کی طرف لیتا ہے پان نسوار جو ہے گھٹکہ وغیرہ جو چیزیں ہیں وہ انسان داخل کرتا ہے مو کے اندر تو ان داخل کرنے والی چیزوں سے وضو نہیں ٹوٹتا داخل کرنے والوں میں صرف ایک چیز ہے کس کو عربی بھی کہتے ہیں التقائی خطانین یعنی زوج اور زوجہ جو ہے ان کے شرمگائی موگین سمسلہ جو ہے اس طرح کی ترتیب جو ہے ان کے اگر وہ مل جائیں تو اس صورت میں اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے باقی اس کے علاوہ کسی چیز کو داخل کرنے سے وضو نہیں ٹوٹتا تو یہ ہے نواخذ وضو کے حوالے سے یہ چیز ہے